اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو چکن کڑائی بنا نس کھاؤں گی اس میں میں نے ایک کلو میرے پاس چکن ہے تو یہ اس میں میں نے ایک ادھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں پیاز یہ میں نے پانچ پیاز ہیں اس میں میں نے ایک گھڑی لیسن کی چاپ کی ہے اس میں میں تین ٹوماٹر ہیں چار ہلی مرچے ہیں اور یہ ادھرک ہے ایک بڑا کافی اتنا بڑا ٹکڑا نہیں میں نے اس کو بریک ایسے کٹ لیا اس میں میں ایک چمچ نمکرہ ڈالوں گی ایک چمچ مرچوں کا پوڑا یہ سب ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے اور اس میں ساتھ ایک ٹی سپون ہے پیساوہ دھنیاں ایک ٹی سپون زیرہ یہ تھوڑی سی کلونجی اور دو سٹیپس جو ہے نا اگر اس کی دارچنی کی ہے اس میں چلی فلیکس ہے ہاف ٹی سپون اور یہ تین ہیں یہ بٹن جو یہ گول مرچے جو ہوتی ہیں ساپت والی ان سب سے میں پکھاؤں گی سب سے پہلے یہ میں نے کڑائی چولے پر رکھی ہے اس میں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس میں کوکنگ آئل ڈالوں گی کوکنگ آئل ڈال کے اس میں میں نے یہ جو پیاز یہ پانچ پیاز ہیں ہاف کے جسے تھوڑا سا زیادہ ہیں یہ اکثر لوگ کڑائی جو ہے وہ بغیر پیازوں کے بھی بنا لیتے ہیں لیکن میں پیاز اس کو جیسے ڈال رہی ہوں اس میں نا مسالہ بنے گا اس سے ہمیں تکڑائی جو بغیر پیازوں سے بھی بن جاتی ہے یہ لسن بھی جو میں نے اس کو بریٹ چوب کیا یہ میں نے اسی میں ڈال رہی ہوں ساتھ ہی پیازوں کے ہم میں ان کو ہلکا سا پینک سا کروں گی پیازوں کو یہ دیکھیں جب پیاز اس طرح ہو جائیں یہ سی کیلکے سے ہو گئی ہیں اس کا پینک سے اس میں میں چکن آئل کر دوں ہوں موسیقی 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 یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا اب میں اس میں ٹوماٹر ڈال دوں گی ساتھ یہ ہری بچے جو کٹی ہی ہے یہ میں ڈال دوں گی اور یہ ادرک یہ تھوڑا سا ادرک میں رکھ رہے ہیں جو اس کی گارنیشن میں لائے ہوئے یہ ساری چیزیں ڈال کے ہمیں اس میں ساتھ بھی ڈال دوں گی نمک یہ سورف مرچے پیسی یہ زیرہ اور یہ ڈال چینی اور پلونجی اس نے یہ پیسا ہوا دھنیا یہ چلی فلیکس ہے کٹی ہوئی مرچیں اور سابت مرچیں ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ میں نے چار سے پانچ سپون ہے ٹیبل سپون ہے یوگرٹ کے دہی آئے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ میں پہلے آپ کو بتانا دوں گی اس کو یوں مکس کرنا تو چار ٹیبل سپون ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گا پیورٹ سے کڑائی بہت مزے کی بنے گی یہ کھوڑی تھوڑی سی مسالے کے ساتھ ہوگی اس لیے اس میں پیاز ڈالیں ہیں بغیر پیاز ہوتی بھی بنتی ہے لیکن وہ بے کل خوشک ہوتی ہے اب ہم اس میں کوئی پانی وغیرہ کوئی چیز نہیں ایڈ کریں گے تو اس کو ہم ڈک کے پکائیں گے یہ ڈکنے سے یہ ہوگا کہ اس کے ٹوماٹر بھی گل جائیں گے اور ٹوماٹر بھی پانی چھوڑیں گے اس میں چکن گل جائے گا تہی کے پانی سے اس کو کمر کر کے پکنے کے لئے رکھیں گے یہ دیکھیں بیورس یہ ٹوماٹروں نے اور دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا اسی کے اندر یہ مرگی گل ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لئے پانی جو ہے یہ ٹوماٹروں نے اور دہی نے چھوڑ دیا یہ دیکھیں مشلہ سے چکن بھی گل گیا ہے یہ کافی حد تک اس نے آئیل بھی اوپر آگیا ہے ایک ہوتا ہے بھی اوپر ہوتا ہے حیرت پداخش حیرت ریکی سے بھی اس کے میں تھوڑا تھی جائے ملتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں میرے کھانے اچھے لگ رہی ہیں تو مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بڑی مزے کی چکن کڑائی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں پیاس جالنے سے اس میں مسالہ بھی ہے جو بوٹی نہیں کھاتا جو بچے چکن نہیں کھاتے یا بڑے چکن نہیں کھاتے بوٹی کھانا کے ساتھ نہیں کرتے وہ مسالے کے ساتھ کھا لیتے ہیں اس لئے میں نے یہ ایسی کڑائی بنایا ہے کسی دن میں آپ کو بغیر پیاسوں کے بھی کڑائی بنا نہیں سکھاؤں گی لیکن یہ کڑائی بہت مزے کیا آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اب نیکسٹ جو دعوت ہو گیا آپ کے گھر میں آپ نے یہ کڑائی ضرور بنانی ہے دیکھیں سارا آئل آگیا اوپر جب آپ نے اس کو کور کرنا ہے کڑائی کو تو ایک دو دفعہ اس کا ڈکن ہٹا کے آپ دیکھیں کیونکہ اس میں پانی نہیں ڈالا یہ آنچ تیز ہونے سے کہیں نیچے تو نہیں لگ رہی اس میں آنچ بہت زیادہ تیز اس وقت تو تیز ہے اس کی آنچ اس وقت اس کی میں نے تیز کیوئے بھونتے ہوئے لیکن اس کی آنچ تیز نہیں رکھنی اس کو ہلکی آنچ پہ اتنی ہلکی بھی نہ ہو میڈیم فلیم پہ بنانے ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ چکن کڑائی پہ آ رہا ہے ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن کڑائی پہ آ رہا ہے اس کی ادھرک اور ہریمٹ سے میں نے گارنیشنگ کی ہے بہت مزی کی کڑائی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ویورز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اب نئی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی ایک اور ریسیپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ